اسلام علیکم ایوریون دیس اس آتف نواز اینڈ یور واشنگ جی کے وی داتف آج ہم پی پی سی پاس پیپر کے سیننیم اور انٹو نائم جو کہ ایٹی وان سے لے کر وان ہنڈرڈ تک ہیں ان کو ڈسکس کریں گے اس آئلم کا مطلب ہے پناہ گا دار علمان اس طرح کے یعنی جو جگہیں ہوتی ہیں ان کے لئے استعمال ہوتے ہیں تو اس کا یہاں پہ سیننیم ہے گا ریفیوج تو ان کے اگر سیننیم کی بات کریں تو ہمارے پاس ریفیوج بناہ گا شیلٹر شیلٹر ہوم جیسے بنے ہو ہوتے ہیں پروٹیکشن یعنی کہ محافظ تحفظ والی جگہ ایسی جگہ جہاں پہ انسان اپنے آپ کو سیکیور فیل کرے تو یہ ان کے سیننیم ہو گئے اور اگر انٹو نم کی بات کریں تو ہمارے پاس جاتا ہے دینجر یعنی کہ ایک ایسی جگہ جہاں پر خطرہ ہو لاؤس یہ ان کینٹو نم ہو جائیں گے نخت بارے جی ہمارے پاس کینی تو یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کینی ریپیٹڈ ہے اس کا مطلب ہے جی ہوشیار چلاک تو اگر یہاں پہ اس کا سیننیم ہے گا ہینڈ سم بھی اپشن اس کا کریکٹ ہے اگر ان کے سیننیم کی بات کریں تو سمارٹ شارپ وائز ان کے اکل مند ہوشیار چلاک تیز تو اس طرح کے اس کے جنرے سیننیم چاہے جائیں کہ جبکہ اگر ان کے اولٹ کی بات کریں تو اس میں آ جائے گا آرکورڈ سیلی اگنورینٹ ہیستی نیسٹ اجی ہمارے پاس سیننیم آف امنسپیٹیس اس کا دی اپشن کریکٹ ہے تو سیٹ فری فرام رسٹرین امنسپیٹ کا مطلب ہے رہائی بری ہو جانا آزاد کرنا مطلب کیسے رہائی چھٹکاری ہے چھٹکارا کیسے چھٹکارا حاصل کرنا سیننیم کی بات کریں تو انڈیپنڈنٹ آزاد اور فری اینڈ ایزی تو سیمپل سی ورڈز ہیں تو اگر ان کے انڈیم کی بات کریں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ ہولڈ یعنی کسی چیز کو روکے رکھنا کیپ ڈیٹین نیسٹ اجی ہمارے پاس کوورٹ چھپی ہوئی چیز ڈھکی ہوئی ان کے ایسی چیز جو زہر نہ ہو رہی ہو بظاہر خفیہ کی ہوئی ہو تو کوورٹ یہاں پہ ڈی آپچن اس کا سیننیم ہے اوورٹ سیننیم اس کا پوچھا ہے اس نے کوورٹ کا تو وہ ہے اوورٹ اگر اس کے دوسرے اور سیننیم کے بات کریں تو سیکریٹ آ جائے گا یعنی کہ چھپی ہوئی چیز اور فلٹیو خفیہ کیا ہوا چھپا ہوا ان کے پوشیدہ کی ہوئی چیز سیکریٹ راز رکھا ہوا جس جس کو راز میں رکھا جاتا ہے بظاہر کچھ نظر کچھ اور آ رہا ہوتا ہے اور دکھائی کچھ اور دے رہی ہوتی ہے انڈرکاور ڈھمپی ہوئی تو اگر ان کے انٹرنیم کی بات کریں تو اس کے الٹ ہو جائیں گے یعنی کہ وہاں پہ سیکریٹ ہے تو یہاں پہ پبلک ہو جائے گا اوپن اور نون یعنی کہ ایسی چیزیں جو اگر ان کے انٹرنیم میں بات چلے جائیں تو اس میں ایسی چیزیں آ جائیں گی جو اس کے اپوزیٹ ہو جائیں گی مطلب جیسے کہ کھلم کھلا کوئی چیز کسی کی چیز کا سامنے آ جانا تو یہ اس طرح کے جانا اس کے اپلے سکتے ہیں نیختا جی وہ پوچھ رہا ہے تو یہاں پہ بھی آپشن اس کا کرکت ہوگا کمپلیکٹڈ 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 میں نے گی جنگی پہ چیدہ ایسی چیز جس کا کوئی حال نہ ہو یا اس طرح کی چیزیں جو پریشانی کا بحث بنتی ہیں تو اس میں جو نا رنگ برنگی یا بدلنے والی چیز اس طرح کی چیزیں تو کمپلیکٹڈ اس کا سیننیم یہ پوچھا ہے اس کے بعد جو نا مزایک مزایک ہوتا ہے یہ جس کو میں نے سرچ کیا ہے تو وہ بتا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موسوی تو یہ آپ بتائیں گے کہ اس کا صحیح کریکٹ میننگ اس کا کیا ہے اور نیکس ملٹی فیریس یعنی کہ ایک نام سے زہر ہے کہ ملٹی فیریس ملٹی معنی زیادہ یعنی کہ ایک سے زیادہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ رنگ برنگے انواؤ اقسام کا یعنی کہ جس کی قسمیں زیادہ ہوں ملٹی فیریس تو اس کے بعد جی اس کا آگے میسنگ ہے نہیں ٹھیک ہے بلکہ انٹرنیم کی بات کرنا تو وہ ہیں کہ سیمپل یعنی کہ سادہ کلیئر واضح پلین ہموار آبویس اور نیکسٹ ہے جی ایویڈنٹ صاف دا اپسٹ آف ایمیچور ہے تو یہ بی آپشن پروفیشنل تو دو بارز ہوتے ہیں ہمارے پاس ایک ہوتا ہے مچور ایک ہوتا ہے ایمیچور مطلب کہ ایک مچور کامن سی بات ہے ہم اس بندے کو کہتے ہیں جو سمجھ بوجھ رکھنے والا ہو یا کوئی ایسا بندہ جو کسی بھی شعبے میں پروفیشنل ہو مہارت رکھتا ہو تو اس کو ہم ایمیچور کہتے ہیں جبکہ ایمیچور وہ بندہ ہو جائے گا جو انکمپیٹنٹ ہو لے مینو نان پروفیشنل ہو یعنی کہ ایک ایسا بندہ جو شونکیا کسی کام کو کرے مطلب اس کا یہ پیشہ نہ ہو اس کو اس کام میں تجربہ نہ ہو وہ بس اس کے متعلق جانا ایسے ہی شونکیا جیسے ایسا کو کام جو محاذ اپنے تسکین کے لیے کرے تو اس بندے کو ایمیچور کہتے ہیں تو اگر اس کے سنو نام ہے نان پروفیشنل یعنی کہ پیشہ وار نہ ہو لے مین انکمپیٹنٹ عام دنیا دار غیر فنی تو وہ یعنی کہ اس طرح کے بندے کو کیا کہیں گے آپ ایمیچور جبکہ ان کے انٹرنیم کے بات کرنے تو وہاں پہ ایکسپرٹ یعنی کہ کسی بھی کام میں محارت رکھ رہے ہیں ہمارا پروفیشنل پیشہ وار دیکھے اوپر نان پروفیشنل ہے تو نیچے پروفیشنل آ جائے گا تو یہ جو نا سینو نام اور انٹرنیم ایسے ہی ہیں اس کے بعد جو نا ایسے ہمارے پاس سینو نام پاس تمس تو پاس تمس وہ چیزت ہے جو موت کے بعد کا واقعہ ہوتا ہے یعنی کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے ساتھ مطلب ہے جیس ہمارے جوان جو فوجی ہوتے ہیں جیسے میجر شبیر شریف شہید جیسے راشد منحاز شہید تو ان کو جو نا ان کی کامیابی یا ان کی جو نا قربانی جو انہوں نے دی تھی تو اس کے بعد انہیں جو نا نشان حیدر سے نوازا گیا تھا تو ان کے اس طرح کے واقعات جو ایک انسان کے موت کے بعد اس کی دنیا سے گزر جانے کے بعد جو اس کے ساتھ لمبات ان کے اس کے ساتھ پیش کے اس کو کہتے ہیں پاس تمس آفٹر ڈیتھ فیوچر یعنی کہ اس کے بعد مستقبل میں بعد میں پوسٹ مارٹم تو یہ اس کے اگر ان کے انٹرنیم کی بات کریں تو اس میں آجا گا میڈل اور ارلی نیچٹ ہے جو مرے پاس فائنڈ دہ اینٹرنیم آف اپیتھی تو اس کا ای اپشن کریکٹ کیر اپیتھی کا مطلب ہے بے پروا بے حس مورتہ دل تو اگر ان کے سنننم کی بات کریں تو انسنسٹیوٹی لیتھارجی ڈالنیس یعنی کہ ادم حساسیت بے حساس لیتھارجی کا طویل طویل اتاند بے ہوشی اور ڈالنیس ہماکت سستی انڈیفرنس غیر جانبداری بے توجہی تو یہ ان کے سنننم ہو جائیں گے اگر انٹرنیم کے باتے تو انٹریسٹ دلچسپی رکھنے والا کنسارن فکر کرنا غرض یا شانک رکھنے والا پیشن زندہ دل تو یہ اس طرح کی جنا اس کی انٹرنیم ہو جائیں گے جبکہ اس کا جو مینگ ہے وہ اللہ پروہ آگے جی انٹرنیم داف ایکسٹرو ورٹ تو دو ورٹ انٹرو ورٹ اور ایکسٹرو ورٹ تو اس کا ایکسٹرو ورٹ کا انٹرنیم جو ہو جائے گا وہ ہوگا انٹرو ورٹ کیوٹًا بندہ اس طرح سے ، مجھولی ونگچ percentages السلام اس مطلب بندہ اور مجھولی تو گنگ付ون کرسکتر ہے بندہ کیوٹ انسانب کے لئے تکٹنیب ہڈا ہے جب یہ انٹرینب کے باف اس کو ضبط بے مطول کیا تو گنگ سننم اف امپلیکیٹ اس امپلیکیٹ ہوتا ہے تو اس کا ڈی اپشن کوریکٹر تو انوالو یعنی کہ کسی بھی کام میں ملوث ہونا آپ اس طرح لے لیجے کسی بھی کام ملوث ہونا یا کسی کو بیج میں ڈالنا نتیجہ نکلنا تو اگر ان کے سننم کے بات ہیں تو کمپرومائز یعنی کہ واہمی فیصلہ یا مصالحت ایکسپوز نمائش انوالو یا انکلپیٹ الزام لگانا یا بدنام کرنا انوالو شامل کرنا وہ بھی اس میں پہلے آ چکا ہے ڈی اپشن اور اگر ان کے انٹر نیم کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس سکتے ہیں ایکسکلیوڈ خارج کرنا یعنی کہ کسی چیز کو شک و شباہ سے ہٹا دینا کنسیل مخوی کرنا پشیدہ کرنا کسی کی حمایت میں ہم اس کو جو نا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی کو بچانا ہوتا تو ہم اس کا تذکرہ بھی نہیں کرتے یعنی کہ اس کو پشیدہ کر دیتے ہیں نیکس ہے ہمارے پاس ابلیوین چوز دا کریکٹ اینٹر نیم آف ابلیوین تو اس کا ڈی اپشن کریکٹ ہے اویرنیس ابلیوین کا بیسکلی جو مطلب ہے وہ ہوتا ہے کہ فراموش کرنا یا بھول جانا گمنامی یعنی کسی چیز کا تذکرہ بھی نہ کرنا تو اس کا اینٹر نیم پوچھ رہا ہے تو اس کا اویرنیس اگاہی تو اگر اس کے انٹر نیم کی بات کرنے تو ہمارے پاس آ جائے گا ابلیوین کے کیئرلیس نیس یعنی کے بے پرواہ بے فکر نگلیکٹ ان کا غفلت کرنے والا خیال نہ کرنے والا انکونشیس نیس بے ہوشی بے خبری جس کو دنیا سے کوئی واسطہ بھی نہ ہو جس سے پتہ بھی نہ ہو کہ کیوں ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اور کس لی ہو رہا ہے یعنی کہ وہ اپنی جو سینننیم آف فلیشیس تو فلیشیس کے سینننیم آف اس کا اپسنیس کا کریکٹ ہے مسلیڈنگ فلیشیس مسلیڈنگ اس کا یہ ہے جہاں گے گمراہ حکوم دھوکہ دینے والا ان کے غلط مسلیڈنگ سے مراد غلط راہ پر آپ کو چلانے والا جو آپ کی براہ نمائی غلط کریں تو اس کے سینننیم آجا گا فالس انٹریو تو یہ کامل سے بارز ہے جبکہ انٹرنیم کی بات کریں تو ٹریو سچا آجائے گا وہاں پہ انٹری ہے یہاں پہ آجائے گا فالس ادھر فالس ہے تو ادھر کریکٹ آجائے گا رائٹ صحیح اور یہ جس طرح یہ آپ کا سوال بنا ہوئے سیم پی پی ایسی میں ایسی پوچھا گیا ہے سیم پی پی ایسی میں ایسی ہے نیکس ہے جب اینٹرنیم اف فور موسٹ تو اس کا مہنی ہے کہ سب سے اگلا یا سب سے پہلا تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اس کا اینٹرنیم پوچھا تو ڈی اپشن اس کا کریکٹ ہے کہ آخری کیونکہ ویسے تو اس کا مہنی ہے سب سے اگلا تو جب اینٹرنیم کی بات آگی تو سب سے آخری ہو جائے گا اب اس کے سینٹرنیم کی بات کرتے ہیں لیڈنگ یعنی کہ وہ بندہ لیڈر جو سب سے آگے ہوتا ہے جو رہنمائی کرتے ہیں وہ بھی سب سے آگے ہوتا ہے لیڈنگ پرائیم ٹاپ سپریم پرائیم یعنی کہ ابتدا آغاز پہلا بندہ سپریم سب سے آلہ تو اگر ان کی اینٹرنیم کی بات کریں تو آج اگر لاسٹ آخر والا مائنر چھوٹا انفیریئر عام سا بندہ لیسٹ کم ترین کم رتوے والا انفیریئر اس کے بعد نیکس جی ہمارے پاس ایکیومین ایکیومین کا مطلب ہوتا ہے ان کے ایسا بندہ جو بھاریک بینی سے فراست بازی سے یا تیز فہمی سے کوئی کام کرتا ہو تو شارپنیس اس کا بھی اپشن کریکٹ ہے اگر اس کو سننیم کی بات کریں تو شارپنیس آجائے گا کلیورنیس آجائے گا اور ججمنٹ آجائے گا اور ان کے انٹرنیم کی بات کریں تو اگنورنس یعنی کی ایسا بندہ جو لا علم ہو سٹوپیڈیٹی بے وکوف انسان انیبیلیٹی ایسا بندہ جس کے بعد کوئی کام کرنے کی قابلیت بھی نہ ہو تو یہ اس کے جو نا انٹرنیم ہو جائیں گے نیکس اجھے میں پاس لیسی ٹیوڈ یعنی کے ایک ایسا بندہ جو تھکا ہوا ہو جو کام کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو جس نے بعض یعنی ایسے آل سی ٹائپ بندہ سویا رہے ہر وقت تو اس کا جو نا سی اپشن کریکٹ ہے ٹائرڈنیس اگر ان کے سننیم کی بات کریں تو بے ہسی کی حالت سوستی ٹائرڈنیس کا تھکا ہوا جبکہ ٹائر پر کیا ہوگا بے ہسی کی حالت میں سوستی کی حالت میں اور سلیپی نیس کامل لفظ ہے کہ جو سویا ہوا فٹیگ یعنی کے ایسا بندہ جس نے کوئی کام کیا ہوا اور تھکا ہوا فٹیگ کی ہو جس نے تو انٹرنیم کی بات کریں تو انرجی آجائے گا ایکشن آجائے گا انٹرسٹ آجائے گا یعنی کے ایسا بندہ دلچسپ بھی لے رہا ہو آگے اس کے اندر اینجی موٹیویٹر ہو تو اس طرح کا یعنی کے میننگ زب استعمال کریں گے اس کے لیے نیکسٹ آجی ہمارا پاس what is the synonym of notion notion کے مہنیوں تک خیال کرنا کیا سرائی سوچنا تو اس کا جو ڈی اپشن کریکٹر کا belief یعنی کے خیال کرنا یعنی کے ذہن میں ایک آئیڈیا ایک اپینین انسان کے ذہن میں آنا کہ یہ کام اس طرح بھی ہو سکتا ہے تو اس کے اگر سنننم کی بات کریں تو آئیڈیا آجائے گا خیال نظریہ اپینین بیلیف اوپر آیا ہوئے تو ان کے اندر اینجی موٹی ریالیٹی حقیقت آجائے گا یعنی کے ایک چیز ایک چیز کا تصور کیا جاتا ہے اور ایک چیز اس کا اپوزٹ یعنی کے ایک چیز ایسے ہی ہو رہی ہے تو اس کو ریالیٹی اگنورنس اور انکانشیس نیس تو یہ جون اس کے اندر اینجی مو جائیں گے نیکس جب what is the اندر اینجیم ویرچو تو ویرچو کا مطلب کوئی خوبی صفت گون یا کوئی ایسی چیز جو ایک انسان کو نمائیہ کرتی ہے تو یہاں پہ اس کا جو نا انٹر نم پوچھ رہا ہے دی اپشن ہوگا اس کا وائس وائس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اس کی ایسے سمجھ لیں کہ ایک تو اس کے خوبی ہوگی نا اس کی خامی میں آ جاتا ہے ان کے ایب بولنے والا وائس کا مطلب ایب ایب بولنے والا تو سننم کی بات کریں گودنیس اچھائی بیان کرنے والا موریلیٹی اخلاق پسند ہونیسٹی اماندار انٹیگریٹی تو راست پاس ان کے سچا انسان ان کے انٹر نم کی بات کریں تو وائس وہ جو اوپر آیا ہوا ہے راڈی انیکویٹی سن ایبل یعنی برائی بیان کرنے والا گناہ گار تو اس طرح کو جو نا اس کے مین اگزا جائیں گے نیکس چیز ہے میرے پاس ایگو ٹیسٹی گال یعنی ایک ایسا بندہ جو اپنی ایگو رکھتا ہو ایگو بیان کرتا ہو چھیک ہے نا جو کہہ سکتے کہ مغرور انسان تو اس کے سنینم آ جائیں گے جیسی سیلفش خودگاز گریڈی لالچی انسان سیلف انٹرسٹر جو خود میں انٹرسٹنگ رکھتا ہو جو کہے بس جو کچھ بھی ہمائی ہوں اگر انٹرنیم کی بات کریں تو بینیویلنٹ آلٹریسٹک بینیویلنٹ کا اینڈ میربان فیازانہ تو نیک نیات تو یہ اس کے جو نا انٹرنیم ہو جائیں گے ملانکولی انٹرنیم اس کا پوچھ رہا تو وہ چیرفل نیس ہے تو اس کا اگر انٹرنیم کی بات کریں تو سائیڈنیس آ جائے گا یعنی کہ افسردہ وہ غمی سارو مائزری ڈپریشن ڈیسولیشن تو یہ سارے سارے کے سارے جو نا غمی میں آتے ہیں تو اگر ان کے انٹرنیم کی بات کریں تو چیرفل نیس اور ہیپی یعنی کہ خوشی کا اظہار کرنا شاد مانی زندہ دلی نیکسٹ ہے جو مرے بعد ویگورس ویگورس کا مہنی ہے انرجیٹک یعنی کہ ویگورس سے ہٹا کٹا ایک قسم کا جو انہا آپ کہہ سکتے ہیں تندرست وطوانہ ہیلتھی ہو گیا ایکٹیو اور جی انرجیٹک تو ان کے انٹرنیم کی بات کریں تو ہمارے پر آجائے فیبل کمزور انسان لیزی سست ڈیلیکیٹ نازک مزاج اجسے